اس کلام کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو حریت کے معنی جہاں پہ علامہ صاحب بتاتے ہیں وہاں پہ آپ نے اکل اور عشق کا کمپیریزن کیا ہے تو سر علامہ اس کے بعد پھر امام پاک کا جو آگے واقعہ ہے پورا کربلا والا وہ نقل فرماتے ہیں تو یہ جو اکل اور عشق کو آپ نے کمپیریزن کے طور پہ پیش کیا ہے سر اس کو کیسے سمجھیں آپ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو ٹائٹل ہے درمانہ غریت اسلامیہ اسر حادثہ کربلا مکمل یہ انتالیس اشار ہے پہلا توہید کے بارے میں ہے جس مقصد کے لیے امام علی مقام آئے آگے جو ہمیں بارہ اشار نظر آتے ہیں یہ حضرت امام علی مقام کا واقعہ پیش کرنے سے پہلے مقدمہ باندھیا ہے علامہ اقبال نے کہ اس کو عام واقعہ نہ سمجھو یہ تو اقل اور عشق کا ایک مقابلہ ہے کوئی اقل سے سوچے گا تو نہیں جائے گا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہوں اقل ہے بہاوے تماشے لبے بہا مبی تو امام علی مقام نے یہ سارے جو فیصل لیے تھے یہ عشق کی بنیاد پہ تھے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلے بارہ اشار تقابل عشق اور عقل پہ ہیں اور باقی جو ریمیننگ ہے وہ سارے اس واقعے کربلا کو بیان کرتے ہیں سر اگر ہم اس کا پہلا شیر دیکھیں نا تو آپ فرماتے ہیں ہر کے پیمان با ہول موجود بست جس نے پیمان باندھ لیا ہے ہول موجود سے یعنی اللہ تعالیٰ سے گردنش از بند ہر معبود رست اس کی گردن ہر معبود سے چھوٹ گئی ہے اس کی جان چھوٹ گئی ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات سر ایک سوال ہے کہ آج یہ توحید پہ تو ہم سارے کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں لا اللہ سب ہی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا تو آج ہمارا عشق تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے یزید دندناتا پھرتا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں ہم کیسے ہیں خوف کا معبود ہے کہیں لالچ کا ہے جس کو ایک عدرت اقبال نے کہا ہے خوف اسے آکے ہمیں آ جاتا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے اور اگر واقع کربلا کو دیکھا جائے اور عشق کے واقعے کو تو اس میں تو جو ناممکن چیزیں ہیں وہ بھی ممکن نظر آتی ہیں جیسے آپ نے خود ہی کہا مومن از عشق اس تو عشق از مومن اس ایسے مومن از عشق اس تو عشق از مومن اس تو مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے عشق را ناممکن ما ممکن اس جن چیزوں کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں عشق کی طاقت سے وہ ممکنات کے اندر مومن لے کے آ جاتے ہیں اچھے اس میں ایک علامہ نے جواب تو دے دیا ہے کہ کیا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ عشق والے جو ہیں وہ تو نہیں ڈرتے ایسے ہی ہے ان کے سامنے تو کوئی بت نہیں ہے نہ خوف کا ہے نہ لالچ کا ہے ایسے ہی کوئی بھی بت نہیں ہے تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جو ہیں اس آگ سے عشق کی جو آگ ہے اس سے ہم آج بلکل ہی دور ہو چکے آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے کیا پھر کسی کو کسی کا انتہا مقصود ہے ایسے بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس عشق کی ہدت کو کھو چکے ہیں جو باقی غیر اللہ کے نقوش کو ختم کر کے اس خدا واحد کی طرف لے کے جاتی ہے جیسے بال جبریل میں کہا حضرت اقبال نے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسویے دجلہ و فرات اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع ہو دین بدکدہ تصورا تو آگے یہی اکل کی تھیوری کبھی اکل کبھی عشق سب کو بیان کرنے کے بعد میں اینڈ پہ آتا ہوں کہ حضرت اقبال نے جہاں پہ واقعہ شروع کرنا تھا وہاں کہا کہ کیا تُو نے وہ واقعہ دیکھا ہے کہ جنگ کے وقت عشق نے اکل کے ساتھ کیا کر دیا کہ امام علی مقام کا یہ جو واقعہ ہے کربلا کا اس کا مقدمہ حضرت اقبال نے ان بارہ اشار میں اکل اور عشق کا مقابلہ کروا کے آخر کہا یہ دیکھو کہ عقل جو ہے وہ مات کھا گئی اور عشق کربلا کے اندر حق اور باطل کے درمیان تفریق کر کے کامیابی کے ساتھ واضح ہو گیا تو یہ وہ مقدمہ ہے اور اس کی پریکٹیکل جو پریکٹس ہے وہ امام علی مقام کی شخصیت کو پیش کر کے کلام عدرت اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی جو کالونیکل ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم پیریڈ وہ تھا مسلمان اگر دلوں کے اندر جذبہ حریت کو گد گدانا چاہتے ہیں تو وہ امام علی مقام کا اس در حادثے سرے کربلا واقع کربلا کے رموز کو پائیں تاکہ ان کے اس سکوت کے اندر ایک ارتیاش پیدا ہو اور وہ شولہ بن کے اس دنیا پہ چھا جائیں اور الحمدللہ آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ کولستان پیدا